اور سویک سے کرتے ہیں آپ سب ایک اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دیلوں کو لیجیے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جیسے مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کے نام ہے ایڈوینچر آف شریمان نارائن یہ مووی ایک پولیس مین کی ہے کہ وہ کیسے پندرہ سال پرانا کھا جانا ڈھونڈتا ہے یہ مووی کافی اچھے جو آپ کو کافی پسند آئے گی مووی کی سٹارڈنگ ہوتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کسی نامرابطی کا کھزانہ لوٹا ہے اور جنہوں نے وہ لوٹا ہے وہ ڈراما گروپ کے میمبر تھے انہوں نے ٹرین سے کھزانہ لوٹا تھا اور اب پولیس اور گورنمنٹ انہیں ڈھونڈ رہی ہے جنہوں نے کھزانہ لوٹا ہے وہ ایک لوری سے بھاگ رہے تھے تب ہی انہیں ایک آدمی شیوٹ کرتا ہے اس کے بعد ساتھ جنوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور ان میں سے بینڈ ماسٹر کہتا ہے سر کھزانہ لوٹنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے انہوں نے کھزانہ لوٹا تھا میں ریلوے سٹیشن پر سو رہا تھا انہوں نے زبردستی مجھے شامل کیا تھا اور میری لوری لے لی تھی راما راما جو ابھی راس کا لیڈر تھا یہ بہت بڑی گینگ تھی ایک طرح سے راما راما وہاں کا کینگ ہی تھا اور راما راما کہتا ہے ہم پولیس والے نہیں ہیں بینڈ ماسٹر اور جس نے راما کے کوسٹیوم پہن رکھا تھا ڈراما کے لیے راما راما اس کے پانچ نکلی سروں کے اوپر شوٹ کرتا ہے سب کافی ڈرے ہوئے تھے راما راما بینڈ ماسٹر کو ٹرمپٹ بجانے کو کہتا ہے اور بینڈ ماسٹر ڈر کے مارے بجاتا ہے راما راما اس کے چار اور نکلی سر پر شوٹ کرتا ہے اور اپنے آدمیوں کو دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں سنگھا سن دیکھ رہے ہو جو بھی کنگ اس کے اوپر بیٹھتا ہے اگر اس کے نظر لوٹ پہ پڑے تو وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو اس سنگھا سن کی بیستی ہے اور اس کے بعد راما راما ایک میپ دکھاتا ہے جس میں لکشمی جی کا سمبل بناتا راما راما کہتا ہے اس لوٹ پہ میری نظر تھی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے کہ تمہیں سے چوری کیا لیکن یہ سنگھا سن کی بیستی ہے راما کوشٹم والا آدمی کہتا ہے ہمیں ماف کر دو اور راما راما کہتا ہے مافی اسے ملتی ہے جو اپنے راستوں سے بھٹک جاتا ہے اسے مافی کبھی نہیں ملتی تو کرت راستہ چنتا ہے راما راما کہتا ہے آخری سر کا کیا کریں جلا دے یا گاڑ دے ایک آدمی کہتا ہے ہم انسان بھی ہیں اور شیطان بھی راما راما کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایسا جلاتا ہوں تم دفناؤ اور راما راما راون کے کوشٹم پہنے ہوئے آدمی کو مار دیتا ہے اور اس کے ساتھ کے سارے جنہوں کو بھی مار دیتا ہے اور بینڈ ماسٹر کو چھوڑ کے اور وہ ٹرمپٹ بجاتا ہے اور راما راما لوری میں چیک کرتا ہے لیکن اسے ایک خزانہ نہیں ملتا اور وہ حیران ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہنمان کے کوشٹم والے آدمی سے کہتا ہے اگر تُو نے مرنے سے پہلے مجھے نہیں بتائے کہ لوٹ کا سمن کہا ہے ہنمان کے کوشٹم والا آدمی کہتا ہے راما راما تسو دکشا افرطا جاریپا اور وہ اتنا کہہ کر مر جاتا ہے راما راما کہتا ہے تو میں تیری پوری فیملی کو مار دوں گا اور وہ بہت دیجھ چلاتا ہے اور کچھ ٹیم بعد راما راما مرنے والا تھا اس کے آدمی کہتے ہیں سر اگلا راجہ کون بنے گا راما راما کہتا ہے کوئی سنگہ آسن کے لائق نہیں ہے جو اس لوٹے ہوئے کھا جانے کو ڈھونڈے گا بھائی سنگہ آسن پہ پیٹھے گا لیکن جب تک وہ سنگہ آسن کھالی ہی رہے گا راما راما کے بیٹے جاریپا گصہ آتا ہے وہ اپنا ہاتھ فلاور پورٹ پر مارتا ہے اس کا دوسرا بیٹا تکہ راما بیرہ کا خیال رکھتا ہے جاریپا کہتا ہے لوٹ کے پیچھے پاپا پاگل ہو گئے ہیں اور وہ جاریپا بیرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سنگہ آسن کے لائق تھا راما راما کہتا ہے میرا ایک اور بیٹا ہے تکہ رام جاریپا کہتا ہے آپ نے میڈ کے ساتھ ریلیشن بنایا تھا یہ صرف ایک گلتی تھی راما راما تکہ راما کو اپنے رنگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رنگ ہمارے کھاندان میں اپنے بیٹے کو دیتے ہیں اور اب میں یہ تمہیں دے رہا ہوں اور وہ تکہ راما کو جانے کو کہتا ہے اور جاریپا کہتا ہے یہ آپ نے صحیح نہیں کیا آپ سب کا ساتھ دیتے ہیں لیکن آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ نائنصافی کی ہے میں ہمیشہ آپ کے پیار کے لئے ترستہ رہا اور جاریپا کرسی پہ جا کے بیٹھتا ہے اس کے بعد راما راما کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے وہ پمپ ڈھونٹا ہے لیکن پمپ جاریپا کے ہاتھ میں تھا اس کے آنکھ میں آنسو آ رہے تھے وہ اپنے پاپا کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن اس سے دیکھا نہیں جاتا وہ اپنے پاپا کو پمپ دینے جاتا ہے لیکن ابھیرا پمپ فیک دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے زندگی نہیں چاہیے میں نے تمہاری کبھی ملت نہیں کری کسی بھی چیز میں لیکن مجھے بس تم سے ایک وعدہ چاہیے تم تو کرام کو کبھی بھی نہیں ماروگے جہرام کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے جان سے نہیں ماروں گا اور راما راما کہتا ہے اب تمہیں یہ سارے ذمہ داری سمالنی ہے اور راما راما مر جاتا ہے جہرام تو کرام کی دو انگریہ کار دیتا ہے اور سب کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ اب میں ہوں نیا راجہ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جب تک خجانہ نہیں ملتا میں تب تک اس سنگہ سین پر نہیں بیٹھوں گا اور خجانہ ملنے کے بعد میں اس ڈراما گروپ کے سب ہی فیملی میمبرز کو بھی مار دوں گا اور اس کے بعد جیرام کے آدمی سب کو مار کے پوچھتے ہیں خجانے کے بارے میں لیکن کسی کو بھی خجانے کے بارے میں نہیں پتا تھا اور ایسے ہی پندرہ سال ہو جاتے ہیں جیرام کو خجانہ نہیں ملتا اور وہ لوری جیرام کے آرڈر کی وجہ سے سالوں سے پڑی تھی اور جیرام نے وہ پورا ایریا اپنے انڈر لے لیا تھا وہ کسی کو بھی گھسنے نہیں دیتا تھا وہاں پہ اور سین شفٹ ہوتا ہے لکشمی نام کی لڑکی کیمرہ کے سامنے بولتی ہے پندرہ سال پہلے گورنمنٹ کا کھا جانا جس کی لوٹ ہو گئی تھی اسے ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹریزر ہنٹر آ رہے ہیں جن کا نام حریش چندر ہے انہیں جیرام سے ڈر نہیں ہے اور وہاں کچھ لوگ آتے ہیں جو حریش چندر کا کٹ نیپ کرتے ہیں کیمرہ میں لکشمی کو بتاتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی اور بعد میں لکشمی پولیس ٹیشن جاتی ہے ایف آئر کرانے حریش چندر کی چور فون پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے وہ کہیں گئے ہوئے ہیں اور سین شفٹ ہوتا ہے کچھ لوگ ناٹک دیکھ رہے تھے تب ہی وہاں گنڈے آتے ہیں اس کے بعد وہاں ایک پولیس آفیس آر آتا ہے جس کا نام تھا شریمان نرائن اور جس کا ٹرانسفر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوا تھا وہ ان گنڈوں کو مارتا ہے اور اس کے بعد سین ایک کاؤ بوئی بار تائب کی جگہ پر شفٹ ہوتا ہے وہاں کے مالک کا نام کرشنا کاؤ بوئی تھا بار اس کا سائٹ بزنس تھا اس کا مین بزنس پشو پالن تھا اور وہ پورے ورلڈ میں گھومتا تھا اسے کاؤ بوئی لائف شٹائل پسند آگئی تھی اس لئے اس نے کاؤ بوئی بار اپنے یہاں بنوایا تھا اور وہاں سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم وہ خجانہ ڈھونڈیں گے اور کنگ بن جائیں گے اس کے بعد وہاں چار آدمی آتے جو جنجیر سے بندے ہوئے تھے وہ باہر کی طرف اشارے کرتے ہیں اور ایک آدمی باہر جاتا ہے وہاں نرائن کھڑا تھا اور وہ آدمی کہتا ہے یہاں پولیس کا آنا منہ ہے وہاں بوڑ لگا تھا پولیس نوٹ آلاوڈ اور نرائن نوٹ کا بوڑ ہٹا دیتا ہے اور اندر جاتا ہے اور سب گن نکال لیتے ہیں اور نرائن کہتا ہے میں تم کو ایک سٹوری سناتا ہوں ایک جونی نام کے آج میں نے میرے کو دیکھا اور گن سے شوٹ کرنے کی کوشش کری لیکن اینڈ اس کا ہوا نہ کہ میرا اب جونی جونی نو پاپا سارے گنڈے در جاتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے سارے باہری آدمی ہیں اور وہ ویٹر کو کہتا ہے دارو مل سکتی ہے کیا ویٹر اشارہ کرتا ہے کاؤ بوائی کے ٹائپر اور ویٹر کہتا ہے اگر اس کے ہیڈ پر صحیح نشانہ لگا دیا تو لائف ٹائم فری بیئر اور دارو اور وہ آدمی کوشش کرتا لیکن وہ نہیں شوٹ کر پاتا اور نرائن دارو پیتا اور ویٹر کے کان میں کہتا ہے کہ وہ جنجیر والے گنڈے جہرام کے آدمی ہیں اور وہ ویٹر سب کو بتاتا ہے اور نرائن کہتا ہے گیم سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ جوا کھیلتا ہے اور ایک گنڈا کہتا ہے ہم نے جونی کے مرڈر کی کہانی سنی ہے لیکن اس کی کلر کے بارے میں ہمیں نہیں بتا ہم کیسے مان لے گی کلر تم ہی ہو اور اس کے بعد نرائن چیر پر کھاڑا ہوتا ہے اس کے بعد سونگ چلتا ہے اس کے بعد وہاں لکشمی آتی ہے اور کہتی ہے میں وہاں تمہارا پولی سٹیشن میں انتجار کر رہی ہوں اور تم یہاں بار میں دارو پی رہی ہو خوشی سے نرائن کہتا ہے پولی سٹیشن میں دارو نہیں پی سکتے نا اس لئے بار میں پھر ہاں اچھا بتاؤ کیا کمپلینٹ ہے اور وہ ویٹر کو کمپلینٹ لکھنے کے لئے بولتا ہے اور لکشمی کہتی ہے تم حریش چندر کی سیکیورٹی کے لئے آئے ہو نا تم نے اپنا کام ڈنگ سے نہیں کیا نرائن ہستا ہے اور کہتا ہے میں نے کیا ہے میں نے حریش چندر کو کٹنیپ کرنے والے جہرام کے آدمی کو کٹنیپنگ کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا لکشمی کہتے لیکن ان کا کٹنیپ تو ہو گیا پہلے ہی نرائن کہتا ہے کیا اور وہ جنجیر سے بندے آدمی آتے ہیں اور کہتے ہیں بے اکوف ہم پولیٹکس لیڈر تو کارام کے آدمی ہیں ہم یہاں ہر اس چندر کے سیکیورٹی کے لئے آئے تھے انہوں نے تم پر بھروس ہو نہیں تا نرائن کہتا ہے اس کا مطلب تم نردوش ہو اور وہ آدمی نرائن کے جیب سے چابی لیتے ہیں اور جاتے ہیں نرائن کہتا ہے ہاتھ کڑی پولیس ٹیشن میں رکھ دینا جاتے ہوئے لکشمی غصے میں کہتی ہے تم کتنے لاپروہ ہو کل کے نیوز پیپر میں تمہارے بار میں میں لکھوں گی کہ تمہاری لاپروائی کی وجہ سہری چندر کا کتنے اب ہوا ہے اور لکشمی جاتی ہے اور نرائن جوئی کے جیتے ہوئے پیسے لے کر جا رہا تھا سارے گنڈے گن پوائنٹ کرتے ہیں نرائن سارے پیسے واپس دیتا ہے ایک گنڈا کہتا ہے ہمارے پیسے تم نے دے دیا لیکن تم اپنے پیسے تو دو نرائن کاؤبوئی کے ٹائپ پہ شوٹ کرتا ہے اور سب بہران ہو جاتے ہیں نرائن کہتا ہے آج کے بعد اتیاز دو پارٹ میں بٹے گا اس سے ملنے سے پہلے اور اس سے ملنے کے بعد گنڈے کہتے ہیں کس کے ملنے سے نرائن کہتا ہے اٹس می شریمان نرائن اور سین شفت ہوتا ہے وہ باہر جاتا ہے وہاں بہت سارے گنڈے اور وہاں تکارام آتا ہے وہ پولٹیکس لیڈر بن گیا تھا اور وہ کہتا ہے شانتی جب تک رہتی ہے جب تک گوڑنا چلے اور ہمیں شانتی پسند ہے نرائن کہتا ہے سر پانی ملے گا تکارام دو باٹل پانی منگواتا ہے اور کہتا ہے در کے مارے گلہ سوک جاتا ہے اور وہ ایک باٹل کا پانی فیک دیتا ہے دوسری باٹل کا پانی فیک نیکی کوشش کرتا ہے لیکن اس نے کیپ نہیں نکالی تھی تکارام کہتا ہے تو بتاؤ یہ پانی کیوں نہیں گرا نرائن کہتا ہے سر کیپ تکارام کہتا ہے اس کیپ کو تُم جہرام کی لکشمندرہ کا سمجھ دو اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا نرائن بوٹل لیتا ہے اور کہتا ہے اگر ہم جہرام سے ریکویسٹ کریں اور لکشمندری کا مٹا دے تو اور وہ کیپ کھولتا ہے اور وہ پانی پینے والا تھا کہ تکارام گنڈ دکھاتا ہے اور نرائن رکتا ہے اور تکارام کہتا ہے میں نے چار آدمی بھیجتے ہر اس چندر کی سیفٹی کے لیے لیکن تو نے سب خراب کر دیا اور جہرام اسے اٹھا کے لے گیا اتنی مشکل سے اس کھجانے کو ڈوننے کے لیے ٹریجر ہنٹر آیا تھا تو نے سب برباد کر دیا نارائن کہتا تھوڑی کنفیوزن ہو گئی تھی سر تکرام کہتا ہے جب تک لوٹ کا کھجانے نہیں ملتا تب تک کہ جہرام شانت ہے اور تجھے پتہ ہے اس بار میں جو چار لوگ ہیڈ پہن کے بیٹے ہیں نا وہ کونٹریکٹ ورکر ہے وہ کوئی بھی کام کر دیتے ہیں وہ کونٹریکٹ دینے والے کا نام بھی نہیں بتاتے اور وہ دیکھ باہر ایک کہنے اگر کوئی اس میں کونٹریکٹ ڈالتا ہے اور سو روپے ڈالتا ہے نا تو وہ کونٹریکٹ کاؤ بوئی کرشنا لیتا ہے لیکن کچھ میسنگ ہے نارائن کہتا ہے سر ایک روپے کاؤ بوئی ایک سو ایک ہی روپے لیتے ہیں اور وہ ایک روپے کاؤ بینک میں ڈالتا ہے کشنا کاؤ بھائی اور اس کے بعد وہ کونٹریکٹ ان چاروں آدمی کو دیتا ہے اور نرائن کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے کیونکہ میں ان کا اولڈ کسٹمر ہوں اور تکارام اسے ایک پیپر دیتا ہے اور کہتا ہے لیکن میری وجہ سے حریف چندر کا جیرام نے گٹنائپ کر لیا اور اگر چار دن میں میں اسے نہیں ڈھون پایا تو مجھے جان سے مار دینا نرائن حران ہوتا ہے اور در کے مارے لکھتا ہے اور تکارام کہتا ہے اپنا نرائن کو کونٹریکٹ کین میں ڈال دے اور نرائن کہتا ہے سار ایک سے ایک روپے تکارام کہتا ہے اسی میں ہے اور اب تیر پاس چار دن ہے ہر اس چندر کو جیرام سے چھڑا کے لانے کے لیے اور تکارام اور اس کے آدمی جاتے ہیں اور نرائن کہتا ہے اچھا ہوتا ہے کسے راب پڑھ لیتے گی میں نے کیا لکھا ہے اس نے ایک وین کو اٹھوانے کا کونٹریکٹ دیا تھا اور وہ وین وہی تھی جس میں لکھشمی کا نیوز پیپر ہر دیکھا ڈیلیور ہوتا تھا اور اس نے ایسا اس لے کیا تھا کیونکہ لکھشمی اس کے خلاف لکھنے والے تھی اور کاؤبوئے وین کو اٹھا لیتے ہیں اور سینشپ ہوتا ہے نرائن کہتا ہے اپنے کونٹریکٹ سے کہ لکھشمی آتی ہوگی کمپلینٹ لکھوانے اور لکھشمی آتی اور کہتی ہے تمہارا فون کیوں نہیں لکھ رہا ہے میں فون کر کر کے تھک گئی نرائن اشارہ کرتا ہے ایک چور اپنی ماں سے بات کر رہا تھا اور لکھشمی کہتی ہے ہمارے وین چوری ہو گئی اس میں آج کے سارے نیوز پیپر تھے جو ڈیلیور ہونے والے تھے نرائن کہتا دیکھو تمہیں پولس کے ساتھ ریلیسن سٹرونگ کرنے چاہیے اب بھگل والی آنٹی کو ہی لے لو وہ چائے بجواتی رہتی ہیں اس لئے ہم نے پندرہ ملٹ میں چور پکڑ لیا اور اب دیکھو وہ کتنے مجھے سے اپنی ماں سے بات کر رہا ہے اس لئے تمہیں بھی کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں انرجی ملے تمہارے وین ڈھونڈنے کے لئے چور فون پہ بات کر رہا تھا وہ کہتا ہے کیا ماں اپنے ایک وین دیکھی نیوز پیپر والی اور سب اس جگہ پہ جاتے ہیں انہیں وین مل جاتی ہے لکھشمی اپنے ایک آدمی سے کہتی ہے یہ سب نرائن کا ہی پلان ہوگا اس آدمی کا نام صدا کرتا وہ کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو میں دیکھتا ہوں صدا کر نرائن کے پاس جاتا ہے نرائن کہتا ہے کہ تُو اس سے پیار کرتا ہے کیا صدا کر کہتا ہے نہیں سر ایسا نہیں ہے نرائن کہتا ہے اچھا ہے ویسے یہ ہو بھی نہیں سکتا اور وہ اس سے کونے ملے جاتا ہے اور کونسٹیبل سے پوچھتا ہے بتاؤ نیوز پیپر میں کیا لکھا ہے صدا کر در جاتا ہے اور کہتا ہے سر آپ سے نہیں ہوگا نرائن کہتا ہے ہونا چاہئے کل نیوز پیپر میں یہ لکھو کہ میں نے وینڈونڈی تمہارے کمپلینٹ کرنے سے پہلے اور نیوز پیپر کے دھیر سے آبا جا رہی تھی نرائن نیوز پیپر ہٹتا ہے اور وہاں حریش چندر تھا اور نرائن اور کونسٹیبل صدا کر کو دیکھتے ہیں نرائن کہتا ہے یہ وین انچیک جاتی ہے اب میں سمجھ گیا تو جہرام کے ساتھ ملا ہوا ہے صدا کر کہتا ہے نہیں سر میں ارقین کر یہ نرائن کہتا ہے ایک کام کر کل نیوز میں لکھیو کہ میں نے حریش چندر کو جہرام کے قلعے سے بچائے اور کونسٹیبل کہتا ہے لیکن سریعے تو ہمیں وین میں ملا تھا نرائن کہتا ہے اگر وین بولا تو مجھا نہیں آئے گا جیسا میں نے کہا کل ویسے نیوز پیپر میں آنا چاہیے اور سین شفر ہوتا ہے تو کارام نیوز پیپر میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں پتہ لگانا چاہیے اور سین شفر ہوتا ہے نرائن بار میں سب کو کہتا ہے ایک بار بہت سارے گنڈوں نے مجھے گھیر لیا تھا اور میں کلتہ کونسٹیبل کہتا ہے سر میں ابھی تو تھا لیکن بس اپنے ایک وعدہ لے رکھا تھا اس کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں نرائن کہتا ہے میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں اب یہ فائٹ نہیں کر سکتے اس لئے میں نے ان سے وعدہ لیا تھا نافائٹ کرنے کا اور میں نے ان گنڈوں کو بہت مارا وہاں جیرام کے گنڈے آتے ہیں اور نرائن کو کہتا ہے کہ بہت بلا رہے ہیں نرائن کہتا ہے تو رک کیوں ہو اور وہ گنڈے نرائن کے ایک اندے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کونسٹیبل کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سر بس اب میں وعدہ نہیں نبھا پاؤں گا اور وہ گنڈوں کو دھمکی دیتا ہے گنڈے اسے مارتے ہیں اور نرائن اٹھنے والا تھا کہ اس کا آرڈر ویٹر لے کر آتا ہے پرانٹھا اور مٹن بولز اور نرائن کھانے لگتا ہے کونسٹیبل آتا ہے اور کہتا ہے سر میں اپنا وعدہ نبھانا چاہتا ہوں سر پلیس بچا لو اور گنڈے نرائن کو مارنے آتے ہیں نرائن کھانا کھاتے ہوئے انہیں مارتا ہے اور اپنی پلیٹ بھی بچاتا ہے اور لاشٹ میں وہ ایک آدمی کو چھوڑتا ہے اور آدمی کہتا ہے بوس کو پتہ چلا اس کے بارے میں تو وہ تجھے چھوڑیں گے نہیں نرائن کہتا ہے کون بوس آدمی کہتا ہے جہرام نرائن ڈرتا ہے اور کہتا ہے تم ان کے آدمی ہو تم نے بتا ہے کیوں نہیں اور وہ ان گنڈوں کے ساتھ جاتا ہے اور گنڈے جرام کے خاص آدمی نرسی کو کہتے کہ ہم اس پولیس والوں کو لے آئے نرسی کہتا ہے تم اسے نہیں لائے یہ تمہیں لائیا ہے اور اس کے بعد نارائن کی چیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد بہت سارے ہتیار تھے اور کچھ ہتیار وہ گنڈوں کی چیکنگ کرنے کے بعد نکال کے گنڈوں کو دیتا ہے اور نارائن اور کونسٹیبل کے ہاتھ باندھ کے انہیں لے جائے جاتا ہے نارائن کہتا ہے ہم نے اتیار رس دیا ہم پہلے پولیس والے ہیں جو جرام کے قلعے میں جا رہے ہیں کونسٹیبل کہتا ہے اگر ہم یہاں سے زندہ بھار جائیں تو اور اچھا اتیار ہم لکھ سکتے ہیں اور نارائن دیکھتا ہے کہ جرام ایک آدمی کو بہت بڑی طریقے سے مارتا ہے اور کچھ گنڈے کہتے ہیں کہ یہ تکارام کو انفرومیشن دیتا ہے یہاں کی اور جرام اس آدمی کو لٹکانے کے لئے کہتا ہے اپنے آدمیوں سے نارائن بینڈ ماسٹر کو دیکھتا ہے وہ بینڈ ماسٹر صدمے میں تھا اس کی عداش جارہ کی تھی نارائن اور سارے جنے ایک جگہ جاتے ہیں جرام وہاں آتا ہے اور بینڈ ماسٹر ٹرمپٹ بجاتا ہے اور جرام کہتا ہے یہ پندرہ سال سے ٹرمپٹ بجا رہا ہے اور ہم پندرہ سال سے اکھٹے ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ لوٹ کا خجانہ نہیں ڈون پائے نارائن کبوتر کے پنگ سے بینڈ ماسٹر کے کان میں گدگدی کرتا ہے تاکہ بینڈ ماسٹر کچھ ریاکٹ کرے لیکن بینڈ ماسٹر اسے تھپڑ مار دیتا ہے اور سب کے نظر نارائن پر پڑتی ہے نارائن کہتا ہے میں تو بس انہیں ٹرننگ دے رہا تھا تاکہ کوئی اسے ٹرمپٹ نہ چھین پائے جرام کہتا ہے آفیسر تو زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے تجھے کیا لگا ہمارے چنگل سے تو اتنی آسانی سے کسی کو لے جائے گا نارائن کہتا ہے سر وہ تو سب نہ ڈک تھا اصل میں یہ کام کونسٹیبل نے کیا تھا جرام کہتا ہے اگر میں نے اس ٹریزر ہنٹر کا کٹنیپ کیا ہوتا تو تیرے میں حمد نہیں تھی یہاں سے اسے لے جانے کی اگر تو حمد کر کے آ بھی جاتا تو تیرے لاش باہر لٹک رہی ہوتی نارائن کہتا ہے اس کا مطلب آپ نے کٹنیپ نہیں کر رہا تھا ان کا جرام کہتا ہے تیرے لاش باہر لڑکی ہے کہ آپ کونسٹیبل در کے مارے سب سچ بتا دیتا ہے کہ انہیں حریش چندر وین میں ملا تھا جرام کہتا ہے تو زیادہ اسمارٹ بن رہا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے کہ گولی اس کے چیسٹ پر مارو سب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور سب اسے گھیر لیتے ہیں نارائن کہتا ہے سر میں دو دن میں کٹنیپر کو پکڑ لوں گا جس نے حریش چندر کو کٹنیپ کیا تھا جرام کچھ نہیں کہتا نارائن کہتا ہے سر میں حریش چندر کو آپ کو لا کر دے دوں گا جرام تب بھی کچھ نہیں کہتا سارے گنڈے اسے مارنے والے تھے نارائن کہتا ہے سر میں لوٹ کا کھا جانا ڈھونڈ لوں گا اور آپ کو دے دوں گا جرام گلا پکڑتا ہے اور کہتا ہے آہ تُو نے اپنی موت ٹال لی اور وہ جاتا ہے تب بھی نارائن پر گن پوائنٹ کر کے کھڑے تھے نارائن کہتا ہے تم نے سننا نہیں میں نے آج موت کو ٹال دیا اور نارائن جاتا ہے اور کہتا ہے شٹ میں ڈسپوائنٹ ہوا بینڈ ماسٹر کے لیے کونسٹیبل کہتا ہے کیوں سر نارائن کہتا ہے وہ پندرہ سال سے ٹرمپٹ بچا رہا تھا مجھے برا لگا تمہیں پتا ہے بینڈ ماسٹر کی طرح میرے پاپا کے بھی عداش چلی گئی تھی لیکن میں نے جہاں انہیں چھوٹ لگی تھی وہاں اگزیکٹ ماراتون کی عداش واپس آگئی تھی کونسٹیبل کہتا ہے سر آپ کو اگزیکٹ سپوٹ کیسے پتا چلا نارائن کہتا ہے کیونکہ پہلی بار بھی میں نے یہ اپنے پاپا کو مارا تھا نارائن باہر جاتا ہے اور جرام کے گنڈوں کو کہتا ہے میرے پرس میں پانچ روپے تھے اور سبستے ہیں اور نارائن اس آدمی کو لٹکاوا دیکھتا ہے جسے جرام نے مارا تھا اور نارائن ایک گنڈوں کو دیکھتا ہے جو ڈرہ ہوا تھا اور سین شف ہوتا ہے نارائن لوری کے پاس جاتا ہے اور پندرہ سال پرانا سین امیجن کرتا ہے اور کہتا ہے ان ڈراما گروپ والوں نے کھا جانا لوٹنے کے بعد کہیں شپا دیا ہوگا در کے مارے اور انہوں نے سوچا ہوگا جب معاملہ تھنڈا ہو جائے گا تو وہ کھا جانا نکال لیں گے لیکن وہ نہ ہی نکال پائے اور راما راما نے اپنے لوٹ پانے کی ذمہ داری اپنے بیٹو جہرام اور تکارام کو دی جہرام کے پاس راما راما کے سارے آدمی تھے اور پاور دوسری طرف تکارام جسے پولیٹکس میں انٹریسٹ تھا اس نے اپنے پارٹی بنائی اور وہ وہ یہاں رول کرنا چاہتا ہے اور سوال ہے اس گیم میں ایک تیسری پارٹی آ چکی ہے جس نے ہریس چندر کا کٹنیپ کروایا لیکن کیوں اسے اس کا کیا فائدہ ہوگا میں بتاتا ہوں وہ بہت سمجھدار اور حمد والا ہے وہ احتیاس بنانا چاہتا ہے اس کے وہاں آنے سے پہلے اس کے ہی آنے کے بعد کونسٹیبل کہتا ہے سر وہ کون ہوگا نرائن کہتا ہے وہ میں ہوں شریمان نرائن کونسٹیبل حیران ہوتا ہے نرائن کہتا ہے میں آیا اور کونسٹیبل کہتا ہے سر آپ نے یہ سب کیسے اور کیوں نرائن کونسٹیبل سے کہتا ہے کہ میں نے کاؤ بوئیس کو کونٹریکٹ دیا اور اس لئے اس ٹیم نرائن نے کہا تھا کہ وہ اولڈ کسٹمر ہے اور نرائن کہتا ہے میں بھی وہ کھا جانا ڈھوننا چاہتا ہوں کونسٹیبل کہتا ہے لیکن کیسے نرائن کہتا ہے یہاں کھدائی کرو ان چھے ڈراما ایکٹروں کو یہی دفنائے تھا کیا پتا کچھ مل جائے اور کونسٹیبل اور نرائن کھوتے ہیں کونسٹیبل کہتا ہے سر ڈیڈ بوڈی بھی نہیں ملی نرائن کہتا ہے ہڈیا تو ملنی چاہیے جرور کسی نے ہڈیا نکال لی ہوں گی اور سینشپ ہوتا ہے ہری چندری سپیچ دیتا ہے گام والوں کو کی وہ خجانہ ڈھون لے گا اور ڈراما کا لاشٹ پارٹ بچا ہوا ہے وہ پلے کروائے گا کیونکہ ڈراما گروپ کے کچھ لوگ وہاں سے نہیں گئے تھے کیونکہ وہ بینہ ڈراما پورا کیے وہ نہیں جاتے اور تو کرام آتا ہے نرائن سب پر نظر رکھ رہا تھا تو کرام کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ جرور نے ہری چندر کا کٹنیپ نہیں کروایا اور تم نے وہ خجانہ ڈھون لے کی ڈیل کری ہے جرور سے مجھے خجانہ میں ٹرسٹ نہیں ہے میں بس چاہتا ہوں کہ وہ جرور کی ہاتھ نہ لگے کبھی نرائن کہتا ہے اچھا اس کا مطلب تمہارے اور بھی خبری ہیں وہاں ایک کو لٹکا ہی دیا اور مجھے پتا ہے تمہیں کیا چاہیے تم پولٹکس کے جریعے یہاں رول کرنا چاہتے ہو اور وہ دونوں فوٹو کے چواتے ہیں نرائن چھپ کے ستو کرام کے رنگ نکال لیتا ہے نرائن کو چار آدمیوں پر شک ہوتا ہے اور وہ کونسٹیبل کو کہتا ہے یہ اس گاؤں کے نہیں لگ رہے ہیں اور بعد میں نرائن اور کونسٹیبل ان کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ چاروں آدمی ایک دوسرے کو رات میں کہتے ہیں کہ ہمیں بچانے شریح ہری آگئے چلو آج کا ایک پرفارم کرتے ہیں اور وہ ہر اس چندر کا پیچھا کرتے ہیں اور نرائن اور کونسٹیبل ان کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ سب جنگل جاتے ہیں وہاں ہمیں پتا چلتا ہے وہ سب ڈراما گروپ کے ممبر تھے اور وہاں بہت سارے لوگ تھے اور سب کونسٹیوم پہن کے ڈانس کرتے ہیں اور نرائن کہتا ہے ہمیں بھی جوائن کرنا چاہیے اور نرائن اور کونسٹیبل بھی دو جنوں کو بے ہوش کر کے ان کا کونسٹیوم پہنتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اور ایک آدمی دونوں کو پہچان لیتا ہے اور ایک چیل آتی ہے اور سب کہتے ہیں کہ گرونا آگئے اب یہ ہمیں بتائیں گے کہ شریح ہری کون ہے اور سب سوچتے ہیں کہ وہ ہر اس چندر کے پاس جائیں گے لیکن گرونا نرائن کے ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں اور سب نیچے جھکتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہ چانے شریح ہری آگئے اور سن چھٹو تھا نرائن اڑتا ہے اور وہ ڈرتا ہے ڈرامے والے چار آدمی وہیں تھے اور وہ کہتے ہیں شریح ہری ہم سے گلتی ہو گئی آپ کو پہچاننے میں آپ ہم سب کو جرام سے بچائیں گے نرائن کہتا ہے تمہیں گلت فہمی ہوئی ہے آدمی کہتے ہیں ہمیں گلت فہمی پہلے ہوئی تھی اور وہ چاروں پولیس ٹیشن بھی آتے ہیں نرائن کی بیچے نرائن کہتا ہے کونسٹیبل سے ان کا کیا کر جائے وہ چار آدمی کہتے ہیں شریح ہری ہمیں پتا تھا آپ ضرور آئیں گے اب پلیس ہمیں لاشٹ پلے کروائیے ہمیں جہرام سے بچائیے پلیس نرائن کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں جو تم سوچ رہے ہو آدمی کہتا ہے شریح ہری ایک سوامی جی نے بھوشوانی کی تھی پورے چاند والی رات جس پہ کرونا بیٹھیں گے وہی شریح ہری ہوں گے اور وہی ہمیں بچائیں گے اور بس اس بھوشوانی کا اب آدھا پارٹ بچا ہے کونسٹیبل کہتا ہے تمہیں پتا ہے کھجانہ کہاں ہیں آدمی کہتے نہیں بس ہمیں پتا ہے کوئی میپ ہے کھجانہ تک پہنچنے کا لیکن میپ کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا ہے نرائن کو بینڈ ماسٹر کے بارے میں یاد آتا ہے وہ بہار جاتا ہے لکشنی آتی اور کہتی ہے کہ تمہاری جان خطرے میں ہے یہاں سے چلے جاؤ نرائن کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے یہاں دوستی اور پیاری کمائی آیا ہے اگر مجھے کوئی خطرہ ہوگا تو ان دونوں میں سے ایک سے ہوگا لکشنی کہتی ہے میں نے تمہیں کل دیکھا تھا ناٹک کرتے ہوئے تم سب کے سامنے شریح ہری بن رہے تھے تم صرف انٹیلیجنٹ نہیں ہو میں تمہارا پیچھا کر رہی تھی اور میں نے دیکھا کی کیسے تم سب کے سامنے شریح ہری بننے کی کوشش کر رہے تھے نرائن کہتا ہے کیا پتا میں ہی شریح ہری ہوں لکشمی کہتی ہے تمہاری جان خطرے میں ہے نرائن کہتا ہے میرے پاس ایک گن ہے جت کا نام ہینڈز اپ ہے جب تک وہ میرے پاس ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اور چنتہ کرنے کے لئے تھانکیو لکشمی کہتی ہے تم بس گروپ کے آدھے لوگوں سے ملے ہو تم آدھوں کو نہیں جانتے انہ بھائی سوانی پہ یقین نہیں ہے تمہاری جان کو خطرہ ہے میرے ساتھ چلو اور دونوں گفہ میں جاتے ہیں جہاں نرائن کہتا ہے یہ جگہ میرے گاؤں میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی تم اکیلے کیسے ہی آئی تمہیں ڈھنے لکھتا آج تمہیں تھا سنچو تمہارے پاپ کو کتنی ٹینشن ہوتی ہوگی لکشمی کہتی ہے میرے پاپا مجھوئے میری فیملی کو چھوڑ کے چلے گئے نرائن کہتا ہے میرے پاپا بھی وہ ایک فوزنر کے ساتھ بھاگ گئے تھے لکشمی کہتی ہے تمہیں ان کی یاد نہیں آتی نرائن کہتا ہے صرف دو مہنے تک پھر وہ واپس آ گئے تھے اور تمہارے لکشمی کہتی ہے وہ مر گئے وہ بیمار تھے ان کی وجہ سے اب پوری فیملی کی جان خطرے میں ہے نرائن کہتا ہے وہ بیمار تھے تو ان کی کیا گلتی تھی اس میں لکشمی کہتی ہے بیماری باڈی میں نہیں تھی دماغ میں تھی ان کے لالش کی وجہ سے پوری فیملی کی جان خطرے میں ہے وہ کھا جانے کو چوری کرنے والوں میں سے ایک تھے اب ان کی وجہ سے سب کی جان خطرے میں ہے نرائن کہتا ہے تم بھی ڈراما گروپ کی میمبر ہو لکشمی کہتی ہے ہاں میرے پاپا کی وجہ سے پوری فیملی کی جان خطرے میں ہے نرائن کہتا ہے اتنی بڑی فیملی لکشمی کہتی ہے کھون کے رشتے والوں کو ہی فیملی نہیں کہتے ہمارا رشتہ ان سے بڑھ کر تھا اور ہم سب کو یہاں چھپکے رہنا پڑتا ہے نرائن کو شک ہوتا ہے اور وہ ڈرتے ہوئے کہتا ہے کون ہو تم لکشمی کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا گروپ کے آدھے ممبرز کو پہنشوانی پہ بھروسہ نہیں ہے اور ان سے تمہاری جان کو خطرہ ہے اور میں ان آدھے گروپ کے ممبر میں سے ہوں تمہیں میرے زہنی جان کا خطرہ ہے نرائن اپنی گنچہ کرتا ہے اس کی گن گائب تھی لکشمی کہتی ہے اس گن کا نام کیا تھا ہینڈز اپ اور باقی کی سٹورنگ آپ کو اگلے پارٹ میں سنائیں گے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور تھنکس فر ووچنگ